بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آیاز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آر این این نیوز کراچی ڈسٹرکٹ ملیر میں سیکیورٹی کا نظام بہتر بنانے کے لیے پولیس کا اہم اقدام ملیر کے بیس حساس مقامات پر سی سی ٹی وی کیمرے نصف کر دیئے گئے کیمروں کی مدد سے مارکیت مساجد نیشنل ہائیوے پر نظر رکھی جائے گی ایس ایس پی عرفان بہادر کی ادایت پر ملیر سٹی تھانے میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بنایا جا رہا ہے زلے بھر میں پہلے ہی چار ہزار کیمرے نظمیں کیمروں کی مدد سے جرائم کی روک تھام اور مجرموں کی نشاندہی میں مدد ملتی ہے پولیس حکام ملیر سٹی تھانے کے کمانڈ اینڈ کنٹرول روم ایس ایس پی ملیر نے تمام تھانوں میں سی سی ٹی وی کمانڈ اینڈ کنٹرول روم بنانا شروع کر دیئے اس میں جرائم کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی کراچی ایس ایچ او جیکسن محمد ارچت جنجوہ کا سماج دشمن اناثر اسٹریٹ کرمنال مرچات فروشوں مزرع صحت گھڑکا مابا فروس کرنے والوں جوہاریوں ملک دشمن اناثر کے خلاف کامیاب کاروائیوں کا سلسلہ جاری ایس ایس پی زلہ کیماری ایس ایس پی کیماری دیویزن کی ہدایت پر ایس ایچ او جیکسن کی دبنگ کاروائی ایس ایچ او تھانا جیکسن صاحب انسپیکٹر محمد ارچت جنجوہ کوپیہ انفارمیشن پر پولیس پارٹی کے امراض کیماری میں جوہار کھیلنے والوں پر چھاپا جوہار کھیلنے میں مجبور چار اچکاس کو گہرہ دے کر پکڑا گرفتار شدہ ملزمان نے اپنے نام جعوید ابراہیم والد محمد ابراہیم پرویز بٹی والد یونس بٹی محمد صدیق والد ابراہیم حاجی یوسف محمد عمر دورانے کاروائی موقع سے بیس ہزار داؤ پر نکد رکم تاج کی گھڑیاں موبائل فون وغیرہ برامت ہوئے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کمار بازی ایک کے تحت ریجسٹر کیا گیا کراچی زلہ ویسٹ گلشنے مہمار سے اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث ملزمان گرفتار ایس ایس پی ویسٹ سوہائے عزیز ملزمان اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کے لیے سرکا شدہ موٹر سیکل استعمال کرتے تھے ایس ایچو گلشنے مہمار نے انٹیلیجنس اطلاع پر کاروائی کر کے ملزمان کو گرفتار کیا گرفتار ملزمان سے اسلا بما ایمونیشن اور سرکا شدہ موٹر سیکل برامت برامتہ موٹر سیکل کی چوری کا مقدمہ تھانہ سپر مارکیٹ میں درجے گرفتار ملزمان کے خلاب مقدمہ درج اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملزمان کی شناخت کا عمل جاری گرفتار ملزمان میں تاہر والد نظیر احمد اور فرہان والد سید کمر شاملیں لاہور آرینے نیوز بیورو چیف سمیر اللہ کے مطابق این اے ایک سو تینتی زمنی انتخابات امن و امان کی صورتحال کی پیش نظر ری شیڈیول کرنے کی درخواست کی تھی ایک سو تینتیس میں پولنگ پانچ دسمبر کو ہی ہوگی پول ڈے برقرار رکھنے کا فیصلہ چیف الیکشن کمیشنر کی صدارت اجلاس میں کیا گیا چیف الیکشن کمیشنر نے فیصلے سے متعلق سیکریٹرے ڈوکام کو آگاہ کر دیا الیکشن کمیشن جلد پنجاب حکومت کو فیصلے سے متعلق آگاہ کرے گا کراچی پریس کلب کے باہر اعتجاجی مظاہرہ منجانب ویکسینیشن ویل فیر ایسوسییشن سندھ مرد و خواتین اعتجاجی مظاہرین سی ایم آوس کی جانے میں روانہ ہوئے سی ایم آوس جانے والے مظاہرین کو پولیس کی بھاری نفری نے روک دیا وارٹر کینن بھی پہنچ گیا کراچی میں ایوی ایل سی پولیس کی کراچی میں کار موٹر سیکل رکھشا چوری کرنے والے گروہوں کے خلاف کاروائی تفصیلات کے مطابق ایوی ایل سی کراچی نے مختلف کاروائیوں کے دوران خاتون سمیت نو کار موٹر سیکل رکھشا لفٹر ملزمان کو گرفتار کر کے تین چوری کی کاریں دو سرکا شدہ رکھشا دو موٹر سیکلیں اور گیارہ سو دس گرام چرس برامت کر لی ملزمان آدھی جرائم پیشا اور کار موٹر سیکل رکھشا چوری کے متعدد مقدمات میں ملویس ہیں ملزمان کے ادم گرفتاری مفرور ساتھی ملزمان اور مزید گاڑیوں کی برامتگی کے لیے شاپے مارے جا رہے ہیں ملزمان فرید ولد یاکوب آصف ولد محمد علی بشیر ولد قادر بکش ارسلان ولد عبداللطیف امتیاز علی شہر ولد عبدالحمید شاہد فرید ولد فیروز خان ارشد ولد عبدالمالک ارشاد حسین ولد بشیر احمد مصمات اکسا زوجہ ملزم ارشاد حسین برامتگی سوزو کی میران تھانا ہیدری سپر مارکیٹ سے سرکا ہے جس کا مقدمہ درج ہے کار ٹویٹا ٹرولا تھانا سچل سے سرکا ہے جس کا مقدمہ درج ہے رکشا سازگار تھانا ملیر سٹی سے سرکا ہے جس کا مقدمہ درج ہے موٹر سیکل یونک سیونٹی تھانا مدینہ کالونی سے سرکا ہے جس کا مقدمہ درج ہے برامتہ چس کا مقدمہ نارکو ٹکس کنٹرول ایکت تھانا ہیدری مارکیٹ میں درج کیا گیا ہے مزید تفتیش جاری ہے کارچی میں شہرہ نور جہاں پولیس کی کاروائی درجنوں اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث دو ملزمان گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلہ اور چھینے گئے موبائل فون سمیت نگدی برامت ملزمان اسلے کے زور پر بیس سے زائد دکانیں لوٹنے کی وارداتوں میں بھی ملوث ہیں ملزمان کو سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے گرفتار کیا گیا ملزمان میں رحیم اور واحد شامل ہیں ملزمان ون ٹو فائی موٹر سیکل شینے کے اسپیشلسٹ ہیں ون ٹو فائی موٹر سیکل پندرہ سے اٹھارہ ہزار میں فروپ کی جاتی تھی انکشاف گرفتار ملزمان آدھی جرائم پیشہ ہیں ملزمان کے خلاب مقدمات جہت کر لیے گئے ہیں کراچی میں اسٹیل ٹاؤن پولیس کی کاروائی انتہائی مطلوب اسٹریٹ کریمنل گرفتار گرفتار ملزم دکیتی اور رہزنی کی درجنوں وارداتوں میں ملوث تھا گرفتار ملزم سے گیر قانونی اسلاح بما ایمونیشن برامت ملزم گلشن حدیث اور بن قاسم کے علاقوں میں وارداتیں کرتا تھا گرفتار ملزم کے خلاف متدد مقدمات درجیں ملزم نبی بکش اور بابلا کے خلاف ذاپتے کی کاروائی جاری ہے گرفتار ملزم کو مزید پشجش کے لیے تفتیشی حکام کے حوالے کر دیا گیا ملزم سے برامت اسلاح فارزن کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے موسیقی